اور اس کے بعد آگے دیکھئے فضلِ طاعت نا جستندے ازو اے بے باطن رب جستندے کے گو فضلِ طاعت نا جستندے ازو اصحاب کی شان دیکھو کیا تھی صحابہ اکرام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت ظاہری اطاعت کی جو فضیلتیں ہوتی ہیں سواب وغیرہ عجر یہ نہیں طلب کرتے تھے یعنی اس کا سوال نہیں کرتے تھے اس کی جستجو نہیں کرتے تھے عام طور پر کہ حضور یہ بتائیے کہ فلان نیکی کا کتنا سواب ہے فلان نماز کا کتنا سواب ہے فلان تسبیح کا و فلان ذکر کا کتنا سواب یہ نہیں وہ کیا ڈھونٹے تھے اور کیا طلب کرتے تھے اے بے باتن رب جستندے کے گو وہ کہتے تھے حضور یہ بتائیے کہ ہمارے باطن میں کون کون سی اب کمزوری رہ گئی ہے کون کون سی خامی رہ گئی کیا کیا عیب اب رہ گئے تو باطن کے عیب بتائیے نفس کی باتیں کہ جو نفس کی خرابیاں ہیں اس کے مفسدہ یہ بتائیے ہماری کمزوریاں بتائیے تاکہ ہم ان کو دور کر لیں تو جناب اس طریقے سے وہ پوچھتے اور اس کی دستجو کرتے تھے کہ گو کا مطلب کہ آپ حضور فرمائیے کہ ہمارے باطن میں کیا کیا خرابیاں ہیں یہ حقیقت ہے بہت سے سوال اسی طرح کہ ملتے ہیں حدیث میں جب وصاب آتے تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ جیسے خطرات کے بارے میں پوچھتے تھے وساویس کے بارے میں پوچھتے تھے گناہ کے بارے میں پوچھتے تھے محلقات کے بارے میں پوچھتے تھے فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے خرابیوں کے بارے میں پوچھتے تھے زوال کے بارے میں پوچھتے تھے ہلاکتوں کے بارے میں پوچھتے تھے کبھی کبھی ہاں فضائل پوچھے کہ کون سا عمل افضل ہے ایل عمل ہے افضل ہو کبھی کبھی یہ پوچھے حضرت وابسہ کا تو مشہور سوال ہے کئی حدیثیں اس پر آئی ہیں کئی روایتیں ہیں بہت سے لوگوں نے روایتیں وہ کہاں سے آئے تھے پتہ نہیں بڑے تڑپتے بلدتے حضرت وابسہ رضی اللہ انہوں جب حضور کی مجلسیں پہنچے تو مجلس بھری ہوئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنا چاہتے تھے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنے لگے فتخت تناس وہیں سے اور آگے بڑھ دائیتے تو کسی نے ان کو ٹوکا اور جھڑکا کہ وابسہ کیا کر رہے ہو اللہ کے رسول سے دور رہو تو کہاں نہیں کہنے لگے کہ میں حضور سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا جس سے میں قریب ہوں میں سب سے زیادہ جس ہستی کے قریب ہونا چاہتا ہوں وہ رسول اللہ کی ذات ہے تو مجھے مت رکو مجھے چھوڑ دو لوگ روک رہے ہیں نہیں میں تو جاؤں گا حضور سامنے جلوہ فرما دی لوگ تھے کافی مجبا تھا چاروں طرح لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں لوگ روکتے جا رہے ہیں تب اللہ کے رسول نے وہاں سے فرمایا ہے واپسہ کو چھوڑ دو آنے تو کہتے ہیں بس پھر میں فوراں آگے بڑھا اور حضور نے مجھے اپنے قریب کر لی اور میں حضور کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سل او اخبرو کا تم پوچھو گے یا میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو اب دیکھیں ابھی انہوں نے نہیں کہا کچھ سرکار نے خود ہی فرمایا ہے سل او اخبرو کا تم پوچھو گے یا میں بتا دوں اللہ یا رسول اللہ بل انتہ نام میں نہیں پوچھوں گا آپ ہی فرمائیے آپ ارشاد فرمائیں فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہونا نام یا رسول اللہ اسی کے بارے میں پوچھنے آئے ہونا دیکھیں وہی سوال نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے تو تب سلکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرو اے واوی سا استفتے قلبہ کا استفتے قلبہ کا استفتے قلبہ کا تین دفعہ فرمایا اپنے دل سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو اپنے دل سے فتوہ لو اپنے دل سے پوچھو دیکھیں ایسے موقعے پہ جب نفس بولتے ہیں تو اس سے مراد روح اس سے مراد یہ والا نفس نہیں ہے جو کہ ہمیں تنزولی کی طرف لے جاتا ہے جس میں فاسد اگراز پائی جاتا ہے وہ والا نفس نہیں ہے وہ تو مطمئن ہوگا بری چیز سے اس سے مراد ہے وہ نفس جو روح کے معنی میں جس کا محلان روح کی طرف یہ جو پاک ہے اور جس سے تیرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے اور والا اس مو مہا کفی نفس کا و تردد اور گناہ کیا ہے گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیرے دل میں جس سے استراب ہو والا وہ افتناس اگرچہ لوگ فتوہ دے دیں لوگ فتوہ ہی کیوں نہ دے دیں یہ ہے گناہ تو اب اس کا مفہوم عاملوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دل جو ہے وہ انسان کا جیسے کبھی نہیں مطمئن ہوتا بعض صورتوں میں اور انسان ایک چیز کو مطلب کرتے ہوئے ڈرتا ہے حالانکہ وہ فائدے کی چیز ہے مگر انسان ڈر رہا ہے کہ میں لیے مناسب نہیں یا بعض ایسی خفیہ اسے معلوم ہوتی ہیں باتیں کہ اس میں کیا جال سازی ہے اور کہاں ہیر پھیر ہو رہی ہے اور وہ مفتی کو نہیں پتا وہ کسی عالم کو نہیں پتا مفتی کو نہیں پتا مفتی جو فتوہ دے گا وہ تو اپنے علم کے مطابق دے گا یا آپ کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق دے گا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کہاں پہ گڑھ بڑھ گھٹالا ہے تو بس وہاں چھوڑ دیں اس کو یہ اس قسم کی صورت ہے اور وہ جو لاعلمی کی وجہ سے لوگ کھٹکا ہوتا ہے خامکھا ایک چیز بالکل واضح ہے صحیح ہے اور اچھی ہے اور کھٹک رہے ہیں اور اس میں کوئی بھلائی چھوڑے دے رہے ہیں کھٹکے کی وجہ سے تو یہ مراد نہیں ہے آپ مراد یہ وہی صورت ہے مشکوک ہو جائے مشتبع ہو جائے اور جہاں آپ کو آپ نے کچھ ملاوٹ کر رکھی ہے کوئی ایسا معامل وغیرہ تو اس میں تفصیل ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اصحاب آپ کی خدمت میں آکے ایسی چیزیں پوچھ رہے ہیں اور فی زمانہ کیا ہے فی زمانہ یہ چپٹر بالکل کلوز ہو گیا اب لوگوں کو ان کے نفس کی کمزوریاں نہ بتاؤ اب خامیاں نہ بتائیں اب تو بس لوگوں نے اس بات بھی تقیہ کر لیا کہ ہمیں میٹھی میٹھی باتیں بتائیں اور فضائل کی باتیں بتائیں اور ہم بس یہ سمجھتے رہیں کہ ہم نے اتنے بس عمال کر لیے اتنے فضائل ہو گئے اور اتنے نیکیاں ہو گئے بس اس حد تک لوگ رہ گئے اور یہ بھی غنیمت ہے بھائی جی ہاں ان کے مقابلے میں جو اس سے بھی گئے کہ چلو فضائل ہی صحیح کچھ لوگ دین کی طرف مائل تو ہیں اب بہنوانے فضائل ہی صحیح تو گو کہ یہ ایک مرتبہ جو تنزلی کا ہے یہ کوئی بہت عالی مرتبہ نہیں ہے ہے تو تنزلی کا مرتبہ مگر بہرحال ان سے بہتر ہے کہ جو بالکل ہی دین سے غافل ہیں اور جو کچھ کرنے کے بھی موٹ میں نہیں نہ تو وہ اپنے نفس کے عیب نکالنا چاہتے ہیں نہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں اور یہ کم از کم چلو نفسانی ایوب کے ساتھ ہی صحیح خرابیوں کے ساتھ ہی صحیح کچھ اچھے کام تو کر رہے ہیں شب بھارات کی فضیلت سن کے چلو مسجد میں آ تو گئے ایسا تو نہیں ہے گھر میں بیٹھ کی فلم دیکھ رہے ہیں یا شراب خانے میں بیٹھ کی جام لڑھا رہے ہیں یا کسی بکنک پوائن پہ بیٹھ کے مرزید کر رہے ہیں یا بازاروں میں گھم رہے ہیں شب قدر میں آ گئے ہیں رمضان کی راتوں میں آ گئے ہیں کسی اور موقع پہ آ گئے ہیں تو کچھ عبادت کر لیے ذکر و فرق کر لیے ہیں پہ اس لیے اس کو ہم ایسے ختم نہیں کریں گے البتہ ان میں سے کوئی اگر حقیقت جاننا چاہے گا تو اس کو اپگریٹ کریں گے اس کا لیول برنن کرنا ہوگا اور اسے یہاں تک لانا ہوگا کہ یہ جو تم نے سمجھایا کہ بس میں نے کچھ ڈھیل لگا لیے ہیں فضائل کے اور وہ لگ گئے ہیں وہ محفوز ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے جڑوں میں بڑی خرابی ہے اور جب تک تمہارے اندر سے جڑ پاک نہیں ہوگی تو یہ نشو نمہ جو تمہاری نیکی کی یہ جو ہے وہ صحیح سے ہوگی نہیں اور یہ حدیثیں یاد رکھیں ایسے لوگوں یہ ضرور بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اخلص دینہ کا اخلص دینہ کا یک فکل قلیلو میل عمل کہ تم اپنے دین کو خالص کر لو تمہارا تھوڑا سا عمل بھی جو ہے نا وہ تمہاری لئے کافی ہے تو یہ بات لوگوں کو بتانی ہوگی کہ دیکھو اگر تم اپنے اس بات پر توجہ دو کہ اندر میرے جو ایک ناپاکی بیٹھی ہوئی ہے فساد ہے خرابی ہے وہ نکل جائے اور نفس کی طہارت ہو اور نیت پاک ہو ساف ہو تو میرا تھوڑا عمل بھی بہت کام آ جائے گا یہ بات بڑے کام کی ہے حدیث شریف تو ہے ہی ماشاءاللہ سبان اللہ حدیث سب کام کی تو اس میں جو ہے نا جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل بھی انسان کو بڑا فائدہ دیتا ہے جب انسان کا مطلب یہ کہ نفس اور اسلاح پذیر ہو جیسے زمین ہوتی ہے نا اچھی تو اس پہ کوئی بھی بیج ڈال دیں خوب لگتا ہے اور فصل اچھی لگتا ہے اور اس پہ محنت بھی زیادہ نہیں ہوتی کبھی تو خود ہی نکل آتا ہے سب اور جو زمین یا بنجر ہو تو پہ اس پہ محنت ہوتی ہے بیج بھی بہت ڈالتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں حلبل بھی بہت چلاتے ہیں توجہ بھی زیادہ دیتے ہیں مگر فصل اس میں خاطر خواہ نہیں پیدا ہوتے بس یہ یہ حال ہے اس کا تو فرمایا کہ اخلیس دینہ کا یک فکل یک فکل قلیلو من العمل اور اور اخلاص کی برکت نفس جب پاک ہو اخلاص پیدا ہو جائے تو اس کی ایک بہت بڑی برکت یہ حدیث مشہور ہے جسے بہت سے مہتسید بیان فرمایا اور آلہ حضرت نے بھی کئی جگہوں پہ لکھا ہے فتاور عزویہ میں بھی ہے کہ من اخلاص للہ اربعین یومن من اخلاص للہ اربعین یومن ظہرت ینابی الحکمت من لسانی ینابی الحکمت من لسانی جو چالیس دن تک اپنے رب کے لئے میں اخلاص سے عبادت کرتا رہا چالیس دن تک اخلاص سے حکمت کے چشمیں اس کی زبان سے جاری ہو جائیں گے خود بخود خود بخود اس کی زبان سے حکمت کے چشمیں جاری ہو جائیں گے اگر اس نے اخلاص سے عبادت کی مہلے بجھل لا تو اس سے حکمت جاری ہو جائے گی تو یہ جناب بیان کیا صحابہ کرام کے حوالے سے